امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ پاکستان کے 2023 میں ریکارڈ بیکنگ جانے والے ڈواموں کے بارے میں جانیں گے جو ریکارڈ توڑنے میں کامیاب ہوئے جاننے کے لیے ان 11 ڈواموں کے بارے میں ویڈیو لاس تک دیکھے گا اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ انجوائے کر سکیں نمبر 11 پر ڈواما سیریل کلندر ہے کلندر پاکستان کا ریکارڈ بریکنگ ڈواما تھا جو سمرہ بخاری نے لکھا جبکہ سائمہ وسیم نے ڈیریکٹ کیا ڈوامے کی کہانی در ادن ایک معصوم لڑکی کی ہے جو اپنے خدا پر یقین رکھتی ہے اور ہر مشکلات کا سامنا سبر سے کرتی ہے اس ڈوامے میں مونی برٹ اور کومل میرز لیڈ بول میں ہیں ڈوامے کی کہانی بہت زیادہ دلچرسپ ہے جو یقینان آپ کو بور نہیں کرے گی اس کی ٹوٹل ایک ساتھ ساٹھ ہیں اس کے لاسٹ اپیسوڈ 23 اپریل 2023 کو نشر کی گئی اگر آپ نے ابھی تک یہ ڈواما نہیں رکھا تو ضرور دیکھے گا نمبر 10 پر ڈواما سیریل چاند تارہ ہے چاند تارہ 2023 میں نشر کیا جانے والا ایک ریکارڈ بریکنگ ڈواما تھا جو خصوصی طور پر رمضان میں نشر کیا گیا اس ڈوامے میں آپ کو پاکستانی خوبصورت جوڑا دانش تحمور اور آئیزہ خان چاند تارہ کے کردار میں نظر آئیں گے ڈواما سائمہ اکرم چودری نے لکھا جبکہ دانش نواز نے ڈائریکٹ کیا اس ڈوامے میں آپ چاند کو سوفٹ ویر انجینئر دیکھیں گے جو اپنے مشتل کا خاندان سے تنگ آ چکا ہے اور پرسکون زندگی گزارنے کا خواہش مند ہے جبکہ تارہ ایک ڈوکٹر ہے جو خاندان کے مضبوط بندھن کا احساس رکھتی ہے ڈواما دیکھنے کا آپ کو یقینا مزا آئے گا رومانس مزاہیہ سین سے بھرپور یہ ڈواما ناظرین نے بہت زیادہ پسند کیا اس کی کاسٹ میں سبا فیصل بہروز سبزواری دانش تحمور آئیزہ خان نظر آئے نمبر نائن پر ڈواما سیریال فیری ٹیل ہے فیری ٹیل پاکستان کا بہترین ڈواما ہے جو دوہزار تئیس میں خصوصی طور پر رمضان میں نشر کیا گیا یہ ڈواما امید نامی لڑکی کے گرد گھونتا ہے جو ایک میڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والی ہے اور اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے ہر وقت کوشش کرتی رہتی ہے ڈواما کامیڈی سے بھرپور ہے اگر آپ امید کا یہ دلچسپ سفر دیکھنا چاہتی ہیں تو یہ ڈواما ضرور دیکھے گا جسے لکھا ہے سائرہ مجید نے جبکہ اریح حسن نے ڈریکٹ کیا اس کے دیگر کاسٹ میں سہر خان حمزہ سحیل علی صفینا سمن انساری ہیں اس ڈرامے کا مقصد خواب و رشتوں کو مزاہیہ انداز میں پیش کرنا ہے نمبر ایٹ پر ڈراما سیریال بیبی باجی ہے بیبی باجی پاکستان کا ایک نیو ڈراما ہے جس نے آتے ہی اپنی کہانی کی وجہ سے ناظرین کی توجہ حاصل کی اے آر وائی کے اس ڈرامے کو منصور احمد خان نے لکھا بیبی باجی درامے کی کہانی ایک ماں اور اس کے خاندان کی ہے جو اپنے شوہر کی بیماری کے بعد اپنے بچوں کو ساتھ رکھنے کی کوشش کرتی ہے مزاہیہ انداز میں پیش کیا جانے والا یہ ڈراما ناظرین نے بہت زیادہ پرسند کیا بیبی آپا اور اس کی بہوں کی مزدار کہانی اگر آپ نے مس کر دی ہے تو اب اسے دیکھنا شروع کر دیں عبداللہ سیجا نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا اس کے کاسٹ میں جویریا ساؤت ساؤت کاسمی حسن احمد سنیتہ مارشل اینا آسیف جنید جمشید نیازی سمینہ احمد فازل حسین شامل ہیں نمبر سیون پر واما سیریال نیم ہے نیم ہم ٹی وی پر نشر کیا جانے والا پاکستانی بہترین واما ہے جس میں ماورہ حسین اور امیر غلانی سباہت جیسے بہترین وامے کے بعد ایک بار پھر اون سکرین کپل کے طور پر نظر آ رہے ہیں نیم جذبات سسپینس تھرل کا مکسچر ہے جو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے کاشی فنور نے اس دوامے کو لکھا شہزاد کشمیری نے ڈائریکٹ کیا جبکہ مومنہ دورید نے پروڈیوس کیا اس کی دیگر کاسٹ میں مریم نفیس سید جبران ارسلان نصیر بھی نظر آئے نمبر سیکس پر دواما سیریال کچھ انکہی ہے کچھ انکہی دوہزار تئیس میں نشر کیا جانے والا ایک ریکورڈ بریکنگ دواما ہے جو اس میں سجل علی اور بلال عباس کے درمیان شاندار کیمسٹری دیکھنے کو ملے گی اس دوامے کی کہانی آغا جی کی فیملی اور ان کی تین بیٹیوں کی ہے سجل علی ان کی سب سے بڑی بیٹی آلیا کا کردار ادا کر رہی ہیں جو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے پروپیٹی کا کام کرتی ہے محبت پر مبنی یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے کاؤس میں ہیں محمد احمیت سجل علی کچھ سیالی بلال عباس نمبر فائیف پر دراما سیریال مجھے پیار ہوا تھا ہے مجھے پیار ہوا تھا پاکستانی رومینٹک دراما ہے جو آج کل ہائی ریٹنگ جا رہا ہے اس درامے کو بابر محمود نے ڈیریکٹ کیا درامے کی کہانی میں ماہیر ساد اور عریف کے درمیان لف ٹرائنگل دکھایا گیا ماہیر کا کردار خوبصورت ادھکارہ ہانیہ ابن نے کیا درامے رومینس ایموشن سے بھرپور ہے تمام ادھکار ہی اس درامے میں شاندار ادھکاری کر رہے ہیں یہ دراما تو شاندار گیا ہی اس کا اوائس ٹی بھی بہت زیادہ ہٹ ہوا نمبر پور پر دراما سیریال محبت گمشدہ میری ہے محبت گمشدہ میری ہم ٹی وی کا ایک نو عمر محبت کی کہانی پر مبنی دراما ہے یہ دراما نرم لمحہ دلکش کیمیسٹری سے بھرا ہوا ہے اس درامے میں آپ سائم اور زوبیا کی احمقانہ بحث اور لڑائیوں سے بڑھتے ہوئے پیار تک کازیل کا سفر دیکھیں گے راہ جبی نے اس درامے کو لکھا شاہد شفقت نے ڈائریکٹ کیا جبکہ مومنہ دورید نے پروڈیوز کیا اس درامے میں خوشحال خان دنہ نیر موبین لیڈ وول میں ہیں اگر آپ اس درامے کو میس کر چکے ہیں تو آج سے ہی دیکھنا شروع کر دیں مزید دراما اس کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو لاس تک دیکھیں گے نمبر تھری پر دراما سیریل جھوم ہے جھوم دوہزار تیس میں نشر کیا جانے والا ایک اور ریکورڈ بریکنگ دراما ہے جو جیو ٹی وی پر نشر کیا گیا یہ دراما ماریم اور آریان کی خوبصورت محبت کی کہانی کی اکاسی کرتا ہے درامے میں آپ دیکھیں گے کیسے وہ ایج گیپ کی وجہ سے معاشرے کی طرف سے مخالفت اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں علی فیضان نے یہ دراما ڈیریکٹ کیا جبکہ حاشم ندیم خان نے لکھا اس درامے میں زارہ نور عباس اور حارون قادوانی لیڈ رول میں نظر آ رہی ہیں نمبر ٹو پر دراما سیریل احرام جنون ہے احرام جنون پاکستان کا نیو ریکورڈ بریکنگ گاما ہے جس کا ناظرین کو بڑی بے سبری سے انتظار تھا اس درامے میں دراما انڈسٹری کے کامیاب ایکٹر عمران عباس نیلم منیر اور نمرہ خان لیڈ رول میں ہیں یہ دراما آٹھ مائی دوہزار تیس کو جیو ٹی وی پر نشر کیا گیا درامے کی کہانی محبت پر مبنی ہے جس میں ایک امیر لڑکی شانزے کو ڈلیوری کرنے والے لڑکے شانی سے محبت ہو جاتی ہے مختلف اور دلچسپ کہانی کی بنا پر یہ دراما ملینز میں ویوز حاصل کر رہا ہے محبت کی ایک کہانی کو لکھا ہے جہاں زیب کمر نے جبکہ پروڈیوس کیا عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے اگر آپ نے ابھی تک یہ دراما نہیں دیکھا تو ضرور دیکھئے گا نمبر ون پر دراما سیریال تیرے بن ہے تیرے بن دوہزار تیس کا ریکورڈ بریکنگ دراما ہے نفرت سے شروع ہونے والی اس محبت کی کہانی کو ناظرین نے بہت زیادہ پسند کیا لیڈ رول میں یومنہ زیدی اور وحاج علی کی جوڑی کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اس درامے کو پروڈیوس عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے کیا جبکہ ڈائریکٹ سیراج الحق نے کیا رومینس اور ایموشن سے بھرپور اس درامے میں جگردارانہ نظام بھی دکھایا گیا کاسٹوری اور اداکاروں کی شاندار اداکاری کی وجہ سے یہ دراما ملینز میں ویوز حاصل کر رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک یہ دراما نہیں دیکھا تو ضرور دیکھئے گا